اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم فأما بعد دوستو امیر المؤمنین حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے بیانات انشاءاللہ آج بیان کروں گا حضرت محمد بن عبداللہ ثقفی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ایک دفعہ حج کے موقع پر میں حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے خطبے میں شریک ہوا ہمیں ان کے بارے میں اسی وقت پتا چلا جب وہ یوم الترویہ آٹویز یا الحجہ سے ایک دن پہلے احرام باندھ کر ہمارے پاس باہر آئے وہ دیوڑ عمر کے خوبصورت آدمی تھے وہ سامنے سے آ رہے تھے لوگوں نے کہا یہ امیر المؤمنین ہے پھر وہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اس وقت ان پر احرام کے دو سفید چادری تھی پھر انہوں نے لوگوں کو سلام کیا لوگوں نے انہیں سلام کا جواب دیا پھر انہوں نے بڑی اچھی آواز سے لبیک پڑھائی ایسی اچھی آواز میں نے کبھی سنی نہیں تھی پھر اللہ کی حمد و سنا ویان کی اس کے بعد فرمایا اما بعد تم لوگ مختلف علاقوں سے وفد بن کر اللہ کے پاس آئے ہو لہذا اللہ پر بھی اس کے فضل سے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے پاس وفد بن کر آنے والوں کا اکرام کرے اب جو ان اخروی نعمتوں کا طالب بن کر آیا ہے جو اللہ کے پاس ہے تو اللہ سے طلب کرنے والا محروم نہیں رہتا لہذا اپنے قول کے عمل سے تصدیق کرو کیونکہ قول کا سہرہ عمل ہے اور ارسل نیت دل کی ہوتی ہے ان دنوں میں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو کیونکہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں آپ لوگو مختلف علاقوں سے آئے ہیں آپ لوگوں کا مقصد نہ تجارت ہے اور نہ مال حاصل کرنا اور نہ ہی دنیا لینے کی امید میں آپ لوگ یہاں آئے ہیں پھر حضرت ابن زبیر نے لبیق پڑا اور لوگوں نے بھی پڑا پھر انہوں نے بڑی لمبی گفتگو پروائی پھر فرمایا اما بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے الحج اشحرم معلومات زمانہ حج چند مہینے ہے جو معلوم ہے فرمایا وہ تین مہینے ہیں شوال زقاد اور زی الحجہ کے دس دن فمن فراد فیہن الحج فلا رفصا سو جو شخص ان میں حج مقرر کرے تو پھر اس کو نہ کوئی فہش بات جائز ہے یعنی بیوی سے صحبت کرنا ولا فسوق اور نہ کوئی بے حکمی درست ہے یعنی مسلمانوں کو غراب بلا کہنا ولا جدال اور نہ کسی قسم کا نزازی با یعنی لڑائی جگڑا کرنا وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزْوَدُ فَإِنَّ خَيْرَ ازْدَادِ التَّقْوَى اور جو نیک کام کروگے خدا تعالیٰ کو اس کی تلاہ ہوتی ہے اور جب حج کو جانے لگو خرچ ضرور لیا کرو کیونکہ سب سے بڑی بات خرچ میں گدہ گری سے بچا رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَعْضُ لَمْ مِنْ رَبِّكُمْ تم کو اس میں ذرا بھی گناہ نہیں کہ حج میں معاش کی تلاش کرو چنانچہ اللہ نے حاجیوں کو تجارت کی اجازت دے دی پھر اللہ نے فرمایا فَإِذَا فَغْتُمْ مِنْ عَرَفَاتِ پھر جب تم لوگ عرفات سے واپس آنے لگو اور عرفات تہرنے کی وہ جگہ ہے جہاں حاجی لوگ سورج کے غروب تک وقوف کرتے ہیں پھر وہاں سے واپس آتے ہیں فَذْكُرُ اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ تو مشعرِ حرام کے پاس مزدلفہ میں شب کو قیام کر کے خدا تعالیٰ کو یاد کرو یہ مزدلفہ کے وہ پہاڑ ہے جہاں حاجی رات کو تہرتے ہیں وَذْكُرُوْهُ كَمَا حَدَاكُمْ اور اسی طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتلا رکھا ہے حضرت ابن زبیر نے فرمایا یہ حکم عام نہیں ہے بلکہ صرف مکہ شہر والوں کیلئے ہے کیونکہ مکہ والے مزدلفہ میں وقوف کرتے تھے اور عرفات نہیں جاتے تھے اس لئے وہ مزدلفہ سے واپس آتے تھے جبکہ باقی لوگ عرفات جاتے تھے اور وہاں سے واپس آتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے فعل پر انکار کرتے ہوئے فرمایا ثُمَّا فِعْضُ مِنْ حَيْثُ وَفَادَ النَّاسِ پھر تم سب کو ضرور ہے کہ اسی جگہ ہو کر واپس آؤ جہاں اور لوگ جا کر وہاں سے واپس آتے ہیں یعنی وہاں سے واپس آ کر اپنے مناسق کے حج پورے کرو زمانہ جاہلیت کے حاجیوں کا دستور یہ تھا کہ وہ حج سے فارغ ہو کر اپنے آباؤ اجداد کے کرناموں کا ذکر کر کے ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے اسفر اللہ تعالیٰ نے آئیتینا ظل فرمائی فاذکروا اللہ کذکركم أباؤكم اوہ شد ذکراً بدرجہاً بڑھ کر ہے سو واضح آدمی جو کہ کافر ہے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو جو کچھ دینا ہو دنیا میں دے دیجئے اور ایسے شخص کو آخرت میں بوجہ انکار آخرت کے کوئی حصہ نہ ملے گا اور واضح آدمی جو کہ مومن ہے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بہتری عنایت کیجئے اور آخرت میں بھی بہتری دیجئے اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچائیے یعنی دنیا میں رہ کر دنیا کے لئے بھی محنت کرتے ہیں اور آخرت کے لئے بھی پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت تک تلاوت فرمائی واذکر اللہ فی ایام معدودات اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کئی روز تک اور فرمایا اس سے آیام تشریق مراد ہے اور ان دنوں کے ذکر میں سبحان اللہ الحمدللہ کہنا لا الہ الا اللہ کہنا اللہ اکبر کہنا اور اللہ کی عظمت والے کلمات کہنا سب شامل ہے پھر حضرت ابن زبیر نے مقات یعنی لوگوں کے احرام باندھنے کی جگہ کا ذکر کیا چنانچہ فرمایا مدینہ والوں کے لئے احرام باندھنے کی جگہ ذو الخلفاء اور عراق والوں کے لئے عقیق ہے اور سنجد والوں اور طائف والوں کے لئے قرن ہے اور یمن والوں کے لئے یہ المم ہے اس کے بعد اہل کتاب کے کافروں کے لئے یہ بدعا کی کہ اللہ اہل کتاب کے ان کافروں کو عذاب دے جو تیری آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور تیری رسولوں کو جٹلاتے ہیں اور تیری راستے سے روکتے ہیں اے اللہ انہیں عذاب بھی دے اور ان کے دل بدکار عورتوں جیسے بنا دے اس طرح بہت لمبی دعا کی پھر فرمایا یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے ایسے اندہ کر دیا ہے جیسے ان کی آنکھوں کو اندہ کیا دوستو اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی کا جو بیان تھا وہ مناسق حج کے بارے میں تھا جو کہ حجاج کرام جو وہاں جا کر حج کرتی ہے یا کر کے آئی ہے تو اصل میں دوستو ہمارا ان صحابہ کا واقعات کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ اپنے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو دین کے قریب لانا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں دین لا سکے اور اپنی زندگی کو اللہ تعالی کی دین سے خوبصورت کریں رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے رمضان المبارک میں استغفار کا احتمام کیجئے اپنے اباؤ اجداد کیلئے اپنے مردوں کیلئے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں افتاری میں سہر میں اور ہر حالت میں یعنی کہ روزے کے ہر حالت میں نماز کے بعد نفل کے بعد قرآن کی تلاوت کے بعد اللہ تعالی سے مغفرت کرے اللہ تعالی سے دعا مانگے اپنے گناہوں پہ توبہ کیجئے قیامت کا وقت تو مقرر ہے لیکن جو آثار جو علامات ظاہر ہو رہے ہیں یہ قیامت کے علامات ہیں جو اموات اچانک آ رہی ہے کہ انسان کو پتا بھی نہیں چلتا بس وہ چل بستا ہے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر اللہ سے توبہ کریں اور اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقوں پر گزارے کیونکہ خوشنصیب وہ ہوتے ہیں جن کے زندگی میں ایک رمضان زیادہ آیا ہو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بہت سے جہنمیوں کو آزاد کر دیتا ہے جہنم سے اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں مسلمانوں کے گناہ معاف کرتے ہیں لیکن صرف کچھ ایسے گناہ ہے جو معاف نہیں ہوتے وہ بندوں کے حقوق ہے اگر کسی کے اوپر کسی بندے کا حق ہے اس کے زمین پر قبضہ کیا ہے اس کے پیسوں کو یعنی ان پر کرزہ ہے یا کسی کا حق آیا ہوا ہے ظلم کر کے تو وہ اس بندے سے معافی مانگے ان کا حق ادا کرے ان کی زمین واپس کرے یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو کرزدار ہیں لیکن ان کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کرزہ ادا کرے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ اور خاص کر اس دعا کا احتمام کرے اللہم اکفنا بحلالکا ان حرامکا و اغننے بفضلکا ان من سواکا استغفر اللہ رب من کل ضمب و اتوب و ایلیہ اس کا احتمام کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے کرزے ان کو کرزوں سے چھڑا دیں گے اور ان کے رزق میں برکت آ جائے گی میرے پیارے بھائی اور دوستو زکاة کا احتمام جن لوگوں پہ زکاة فرض ہے اپنے زکاةوں کو نکالیے یقین مانئے ہمارے مسلمانوں کے اوپر جو مسیبتیں جو مشکلات ہیں یقین مانئے وہ خاص کر یہی اسی وجہ سے ہے کہ ہم ایک تو اپنے بہنوں کا حق نہیں دیتے دوسرا ہم زکاة ادا نہیں کرتے تیسرا ہم اپنے کاروبار میں دکھاوازی اور جھوٹ بولتے ہیں دو نمبر چیزوں کو ایک نمبر کر کے لوگوں پر فروخت کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ اس چیز کے اندر اتنے فائدے ہیں حالانکہ اس کے اندر یہ فائدے نہیں ہوتے یہ دوکہ ہے یہ بالکل دوکہ ہے اور اچھا مال دکھا کر ان کو دو نمبر مال دیتے ہیں ان کو خراب مال دیتے ہیں یہ بھی دوکہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہوتی ہے ایسے تجارتوں پر ایسے تجارت کرنے والوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے ان کی روزی حرام ہے اور حرام روزی سے کہا ہوا مال وہ بھی حرام ہے جس سے حرام خون بنتا ہے تو حرام خون ہمیں مسجد چھوڑنے کہا ہمیں مسجد کہاں چھوڑے گی حرام خون میں اتنا طاقت نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف چھوڑے گا میرے پیارے بھائی اور دوستو یقین مانئے زکاة زکاة کی وجہ سے جو عذابے ہمارے ملک پر ہمارے مسلمانوں پر آ رہی ہے یہ سارا یہ ساری عذابے جو ہے یہ مصیبتیں جو ہے یہ زکاة کا ادا نہ کرنا ہے یقین مانئے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی ان کو جانتے ہیں کہ ان پہ زکاة یعنی فرض ہوتا ہے بہت سے پیسے زکاة کے ان پہ فرض ہوتے ہیں ان کے ہمسایہ ہے ان کے اپنے ہیں جو کہ افلاس کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے پاس کانے کو کچھ نہیں ہے کہ رائے کے گروہ میں رہ رہے ہیں زندگی ان کی درپدر ہے لیکن یہ لوگ اس ڈر کی وجہ سے زکاة ادا نہیں کرتے کہ کہیں ان کی مال میں کمی آ جائے گی اور وہ مفلس ہو جائیں گے جو کہ کفار تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن کی آیتیں زکاة کے بارے میں نازل ہوئی تو جو کفار مکہ تھے جو منافقین تھے نعوذ باللہ انہوں نے یہ کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب جو ہے وہ مسلمانوں سے ٹیکس مانگ رہا ہے کفار اور منافقین نے یہ کہا تھا جو کہ آج کل ہمارے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے اپنے زکاة کو اپنے زکاة کو جو ہے وہ اس طرح چھپاتے ہیں بانے بنا کر کہ ہم پر زکاة تو یعنی اتنا فرض نہیں تھا ہم نے تو اس کو ادا کیا ہم نے تو ایسا کیا ہم نے تو ایسا کیا زبان ہے بگی زبان ہے چل رہی ہے لیکن جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ہمارا زبان ہمارے ہاتھ ہمارے کان ہمارا سارا جسم ہمارے خلاف ہوگا جہنم کی آگ سامنے ہوگی اور زکاة کا ادا نہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے قریب بھی نہیں آسکے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ ان کو ان کو الٹھے مو یعنی ان کو اندھے مو الٹھائے اس کو جہنم میں پینک دو میرے پیارے بھائی اور دوستو سانس ہے تو چانس ہے زندگی مختصر سی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے ایک آدمی غریب ہے اپنی غریبی پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اللہ سے دعا بھی مانگتا رہے کہ اللہ میرے رزق پہ برکت ڈال دے اور ایک آدمی اس پہ بھی جو ہے امتحان ہے اور ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے اس پہ بھی امتحان ہے اس پہ سخت امتحان ہے یقین مانی علماء فرماتے ہیں کہ ایک ہزار ورس یعنی ایک ہزار سال جو غریب ہے وہ امیر سے آگے جنت میں جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کہ قرآن پاک میں آیات ہے مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرِيَّرَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَطْرِيَّرَ یعنی مِثْقَال مِثْقَال کی حساب ہوگی وہاں پہ جب حساب کتاب کا دن آئے گا تو ہر آدمی اپنے کیے پہ پچھتائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے گا کہ اللہ مجھے زندگی دے مجھے واپس دنیا میں بیج دے تاکہ میں آپ کے احکام کو پورا کر سکو لیکن افسوس جب سانس نکل جاتی ہے تو پھر دوبارہ کسی کو بھی جو ہے وہ چانس نہیں ملتا دوبارہ اس دنیا میں آنے کا یہی وقت ہے ہمارے پاس یہ دار الامتیان ہے یہ دار الامتیان ہے یہ دار الامتیان ہے اس امتیان سے پاس ہو کر اور جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہمارے سامنے خوشیاں ہیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اپنے گناہوں پہ اللہ سے توبہ کیجئے امسار اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں پہ توبہ کرے اور اپنے بھائیوں کا خاص خیال رکھے اپنے بہنوں کا غریبوں کا جو حقدار ہے ان کا خیال کرے یقین مانیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ یعنی صدقہ جو ہے وہ ہزار بلائے یعنی ہزار مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے یعنی دور کر دیتا ہے چونکہ آج کل ہم میں بالکل ہے بھی نہیں ہم صدقہ کرتے ہیں اپنی نام کے لئے تاکہ لوگ ہمیں سخی کہے اور ہم مشہور ہو جائے ایسی صدقہ کو جو ہے نہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس نے جو صدقہ کیا ہے اس کے موہ پہ مار دو کیونکہ اس نے میرے رضا کے لئے نہیں بلکہ اپنی نام کے لئے صدقہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ یعنی آپ اللہ کی رضا کے لئے کسی کو کوئی چیز دے دو دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ تک کو خبر نہ ہو لیکن آج کل ایسا نہیں ہے میرے پیارے بائی اور دوستو ہم جو بھی صدقات جو بھی خیرات کرتے ہیں اس کی تصفیری کینچ کر فیس بک میں اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں سخی کہے کہ یار فلانا کتنا سخی آدمی ہے جو کہ بلکل بھی قبول نہیں ہے یقین مانئے یہ چیز بلکل بھی قبول نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے آپ نے جو صدقات جو خیرات کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اس صدقات کے بعد بھی آپ اللہ سے استخبار کیجئے کہ یا اللہ میں نے یہ صدقات آپ کی رضا کے لئے کیا ہے یا اللہ اس کو قبول فرمائیے اور ریاکاری سے بچیے ریاکاری کا جو صدقات جو خیرات ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے موہ پہ واپس مار دیتا ہے میرے بائی اور دوستو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سم آمین